دمائیون خان صاحب بسم اللہ احمد الرحیم شکریہ چیئرمین صاحب میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا مختصر سی جو سینیٹر محسن عزیز صاحب اور سینیٹر مشراق احمد صاحب نے جو پہلے انٹینشن کے وہ کیا تھا اس میں یہ جو سپورٹس ہے صاحب یہ دو تین سال کی کارکردگی کے بعد نہیں آتی سپورٹس کے لیے آپ کو بچے کو جب وہ چار پانچ سال کا ہوتا ہے آپ نے اس وقت پک اپ پک کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک خاص صلائیت ہے اور اس کے بعد اس کی پرورش کرنی ہوتی ہے تو آج ہم جس لحاظ سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا سپورٹس نیچے ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم لوگوں نے بہت عرصے سے اپنے سپورٹس من کو کسی جگہ پہ پروموٹ نہیں کیا ہماری کسی ایجوکیشن سیکٹر میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ سپورٹس کی بیسس پہ آپ کو وہاں پہ ایڈمیشنز ملے جتنے پرائیوٹ انسٹیوشنز ہیں کوئی سپورٹس کو پروموٹ نہیں کرتا کسی کے پاس گراؤنڈز نہیں ہے انہوں نے چھوٹی چھوٹی بیلڈنگز میں بنایا ہوئے تو اس لحاظ سے آپ اس ملک میں کیا بات کریں گے کہ جہاں سپورٹس کو کسی لحاظ سے اس کی پرورش ہی نہیں ہو رہی جب پرورش نہیں ہو رہی تو آپ کو تو ریزلٹ زیرو ہی آئے گا جب آپ کو شروع سے کوئی پڑھائے گا نہیں جب آپ کو شروع سے کوئی اپنے ساتھ لے کرنی چلے گا تو آپ کیسے ریزلٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ کو وہی ریزلٹ ملیں گے جو ساری سٹیٹسٹکس سینٹر صاحب نے مشتاق احمد صاحب نے ساری جو بتائی تھی آپ کو اسی طریقے سے ملے گا چھوٹے چھوٹے ممالک کے پاس زیادہ میڈلز ہوں گے اور پاکستان جیسے بڑے ملک کے پاس کچھ نہیں ہوگا اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے جتنا اچھا انسان ہو اس نے آگے نکلنا ہوتا ہے اور ان کے لئے راستہ چھوڑنا ہوتا ہے تو یہ جہاں پہ ایکسٹینشنز اور ایک انسان رہتا جاتا ہے رہتا جاتا ہے یہ وہ چیزیں جس جس نے ہم سب کو خراب کر کے رکھا ہوا ہے تو میرے لحاظ اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ہمارے جو پاکستان کے میں گولف کے لحاظ سے مثال دیتا ہوں جو پاکستان کے ٹاپ ٹو ٹری فور جو ہمارے پلیئرز ہیں پاکستان ون ٹو ٹری فور ہے ان کی ممبرشپ میں مختلف گولف کورس والے ان سے بیس بیس پچیس پچیس ہزار اوپے لیتے ہمیں جتنے بھی چاہے وہ ہاکی ہو کرکٹ ہو فوٹبال ہو ٹینس ہو بیڈمنٹن ہو جتنے بھی سپورٹس ہو ہمیں ان سپورٹس میں جو پاکستان کے ٹاپ کے سپورٹس میں نے ان کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے تاکہ وہ ادھر جا کے کھیلے اور ینگسٹرز ان کو دیکھ کے اس سپورٹس کے اندر اور حصہ لے تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اگر سپورٹس کو بہتر کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک ایسی پولیسی بنانی ہوگی کہ جو سکولوں سے ان بچوں کو پرورش کرنا شروع کرے اور خاص طور پر ہمارے جو غریب عوام ہیں جیسے لیاری کے جو فوٹبال وہ ہے اس طرح کے لوگوں کو وہاں سے ہی گورنمنٹ کو چاہیے مختلف گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو سپانسرشپ دینا شروع کرے اور تب ہی آپ کا جا کے دس پندرہ بیس سال میں سپورٹسمن بن کے نکلیں گے شکریہ 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 سیناٹر سید محمد سابر شاہ ساتھ